اسلام علیکم میں آپ کو خشامدید کہتا ہوں پروگرام ان اردو کے ایک اور ٹیٹوریل میں اور اس ٹیٹوریل میں ہم سیکھیں گے Visual Basic.net constant پچھلے ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا Visual Basic.net data types or variables اور ہم نے یہ بھی جاننے کی کوشش کیجئی کہ variables اور constants میں کیا فرق ہے same چیز ہے variable constant کا نام ہوتا ہے data type ہوتا ہے اور scope ہوتا ہے scope جب variables سیکھ رہے تھے تو ہم نے بات کی تھی different level of scope method level variables اور class level اور field level variables کے بارے میں بات کی تھی اور ایک بات جو کی تھی variables کے بارے میں وہ یہ تھی کہ یہ change ہو سکتا ہے during the execution of project but constant can the value of constant can not change during the execution of project so چلتے ہیں ہم start کرتے ہیں visual studio اور ہم پروگرام بنایں گے جس میں ہم سیکھیں گے کہ ہم area of a circle کس طرح فائد کرتے ہیں اس میں constant جو ہے پائی ہے جس کی ویڈیو ہوتی ہے 3 3.14 یہ always constant رہتی ہے اور r جو ہے radius ہے اور یہ variable ہے یہ change ہوتا رہتا ہے تو آئیے چلتے ہیں start کرتے ہیں use کرتے ہیں constant یہ ایک example کے طور پر میں لے رہا ہوں later on کسی اور ویڈیوز میں ہم case study پڑھیں گے جہاں پہ میں full blown constants use کروں گا تو آئیے چلتے ہیں start کرتے ہیں visual studio اور create کرتے ہیں میں ایک نیا project select کیجئے windows اور windows form application اور اس کے بعد میں دیتا ہوں اس کو نام ویڈیو 4 constants so start ہو گیا مانے دیئے project create کیا سب سے پہلے میں کچھ properties set کروں گا resize کرتے ہیں سب سے پہلے میں کچھ properties set کرتا ہوں اس form کی سب سے پہلے جو میں کرتا ہوں وہ text property تاکہ یہ title bar چلا جائے change ہو جائے vb.net constants اور اس کے علاوہ میں نہیں چاہتا maximize و مینیمائز و مینیمائز بٹن so false کر دیں دونوں کو اور اس کے بعد میں ایک لیبل کٹرول ایڈ کروں گا اپنے form میں اور اس کی text property کو set کرتا ہوں enter the radius of circle اور اس کے بعد next چیز جگہ ہم کریں گے وہ میں ایک text box add کروں گا اپنے form پہ اور اس text box کو نام میں دیتا ہوں radius text box تاکہ ہمیں پتا ہو جب ہم refer کریں اس control کو اپنے code میں تو ہمیں پتا ہو کہ ہم کونسی control کو refer کر رہے ہیں اور آخر میں میں add کروں گا ایک button control اور جو کیا کرے گا show کرے گا area of circle so display area so یہ اس کا نام اور اور اس کو میں تھوڑا سا ری سائز کرتا ہوں زیادہ ہویا that's it ایک اور چیز جو میں فارم کی اب ہم رن کر دیں اس فارم کو تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سکرین سے آؤٹ ہے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس سینٹر سکرین پہ ہو اس کے سارے کیجئے فارم اور یہ property ہم set کریں گے start position اور میں اس کو option اس کی option select کرتا ہوں center screen اور اس کے بعد رن کرتے ہیں تو یہ آپ کو center میں نظر آئے گا اب ڈبل کلک کیجئے اس dim radius as integer پہ چھلے ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی different data types کی اور ہم نے use کیا تا string اس ٹیٹوریل میں میں use کروں گا انٹیجر اور دیسیمل انٹیجر کون سے number ہوتے ہیں جیسے کہ 1 2 3 1 2 3 4 5 اور decimal وہ number ہوتے ہیں جس میں decimal point آتا ہے جیسے کہ 124.50 یا 2.353 یا 0.22 چلتے ہیں اس کو practically use کرتے ہیں سب سے پہلے میں اس ٹیٹوریل میں use کرتا ہوں radius radius کو انٹیجر کر دیتے ہیں اس کے بعد یہ radius اس کدھر سے آئے گا اس ٹیکس باکس سے تو اس کی کونسی پراپٹی سے آئے گا radius ٹیکس باکس اور ٹیکسٹ کیونکہ جو بھی ہمیں اس میں انٹر کریں گے تو وہ ٹیکس پراپٹی کو سیٹ کرے گا تو جیسے ہی ٹیکس پراپٹی سیٹ ہوگی یہ ویری جو ادھر ہے وہ ادھر سیف ہو جائے گی اس ویری مل میں اب اس line of code کو ہم ایک اور طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں اور وہ ہے اس طریقے سے کیونکہ پچھلے ویڈیو میں میں نے وہ طریقہ use کیا تھا جو ابھی آپ دیکھ رہے تھے few minutes seconds ago تو میں نے آپ اس کو maintain رکھا لیکن میں آپ کو یہ بھی عطا دوں اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں اور یہ preferred طریقہ ہے اور یہ آپ اپر پروگرام ہی اسی طرح ہی اس کو دیکھیں گے next چیز ہم کیا کریں گے فارمولا لکھیں گے اور ایک اور ویری ایبل area of circle as decimal two decimal ہم نے بات کی کہ area of a circle جو ہے pi r square ہے تو r یہ pi جو ہے three point four one four ہے تو اس لیے ہمیں decimal use کرنا پڑے گا اور فارمولا لکھتے ہیں three point one four multiply by radius اور power کے لیے جو یہ r square ہے اس کے لیے ہم use کریں گے explanation operator operator کونسا explanation operator اور اس کا سائن کیا ہے یہ اور یہ دو دفعہ کیونکہ دو دفعہ ہیں اور آپ اس کو power two بھی دیکھ سپنے ہیں اور آخر چیز کیا ہوگی جیسے ہی value ادھر save ہوگی اس variable میں ہمیں display کرنا چاہیے message box message box message box dot show area of circle کیا ہے continuation operator area of circle اور میں title کو بھی area of circle اور آخر message box button dot ok اور ہم show کرنا چاہتے ہیں information اس کو collapse کر دیتے ہیں تاکہ screen نظر آئے اور run کرتے ہیں تو اب اگر میں 1 enter کرتا ہوں تو 3.4 ہے 2 enter کرتا ہوں تو 12.56 ہوگا that's it اب چونکہ یہ constant ہے اور ہم نے اس کو hardcode کر دیا ہے ہمیں کبھی بھی کوئی بھی value hardcode نہیں کرنی چاہیے تو ہم کیا کریں گے constant declare کریں گے تو یہ بھی میں constant کس طرح declare کرتے ہیں constant یہ const اور پھر pi as کیا ہے decimal decimal اور اس کے بعد for example اگر میں یہاں پہ آپ کچھ نہ کروں تو یہ underline ہو گیا constant must have a value تو اس کی ایک value ہونی چاہیے جو ہے 3.14 اور اس کے بعد میں اس کو replace کرتا ہوں اس سے تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم run کرتے ہیں اور اس کو 2 کر دیتے ہیں تو 12.25 56 ہوگا as usual اگر تو میں اس جیسے کہ ہم نے کہا ہے کہ constant کو ہم چینج نہیں کر سکتے during the execution of the project تو کر میں کرنے کی کوشش کروں گی تو کیا ہوگا pi equals to 5.6 اب آپ دیکھ رہے ہیں constant can not be the target of an assignment نہیں کر سکتے try کرتے ہیں اس کو build کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو error نظر آ رہا ہے تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ constant جیسے ہی ہم یہ constant اس کے سامنے لکھ دیں اس کو ہم پھر change نہیں کر سکتے اب آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا program بہت زیادہ readable ہے pi اور ہم نے constant declare کیا ہے کوئی hard coded value نہیں ہے simple formula ہے جو کہ area of a circle اور program perfectly کام کر رہا ہے تو امید ہے کہ اس کے ساتھ اس کے ساتھ آپ کو پتہ چل گئے ہوگا کہ visual basic.net میں ہم constant کس طرح use کرتے ہیں ابھی کچھ اور topic پڑیں گے جیسے کہ ہے operators کے بارے میں اور conditional statements کے بارے میں تو اس کے بعد میں case study بناوں گا جس میں میں constants جو بھی topic اس وقت سکے ہوں گے اس پہ ایک commercial business application بناوں گا تو یہ چیز کچھ زیادہ کچھ اور بھی clear ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ